اسلام علیکم ہتھوڑا گروپ والے سرپرست ہیں وہ چیلنج نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہتھوڑا گروپ کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے عمران نیازی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اس بار کوئی فیصلہ کیا تو اس کا حشر بھی چودہ مئی والے فیصلے جیسا ہوگا ویسے بھی اب عمرتہ بندیال کا چل چلا ہوا ہے اور وہ جاتے جاتے عمران نیازی کی محبت میں اپنے لیے کوئی نئی مشکل یقیناً کھڑی نہیں کرے گا الیکشن کمیشن نے ڈیجیٹل مردم شماری دو ہزار تائیس اس کے جو سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے شیڈول بھی جو انہوں نے وہ شائع کر دیا اور یہ جو شیڈول ہے اس کے مطابق نو اکتوبر کو وہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی ان کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی جائے گی اور پھر دس اکتوبر سے آٹھ نومبر تک حلقہ بندیوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کے جو اعتراضات ہیں لوگ اکثر حلقوں میں جو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں تو وہ یہ اپنے اعتراضات اس الیکشن کمیشن کے سامنے دائر جو ہے وہ کر سکیں گے اور پھر دس نومبر سے نو دسمبر تک الیکشن کمیشن ان اعتراضات پر سمات کرے گا جس کے بعد چودہ دسمبر دو ہزار تئیس کو حتمی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ شائع ہو جائیں گے اب پھر اس کے بعد جو ہے انتخابی شیڈول جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کہیں مارچ میں جا کر یہ الیکشن ہوں گے اگر ہوئے تو یہ سارا کچھ جو ہے جو شیڈول بتایا گیا ہے اس سے پہلے بھی ایسے اعلانات ہو چکے ہیں آپ کو پنجاب کا یاد ہوگا سپریم کورٹ نے بقاعدہ اپنی طرف سے شیڈول دے دیا تھا تو اس لیے یہ ساری کاروائی اس پر ابھی آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے مطابق مارچ میں بھی جو ہے الیکشن ہو جائیں گے ابھی بہت کچھ جو ہے پردائے غیب میں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا بالخصوص جب سپٹمبر میں عمر اطا بندیال چلا جائے گا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر تیزی سے انفولڈ ہوگی اب یہ جو ساری کاروائی ہے اس سے عمران نیازی کا وہ منصوبہ جو تھا کمل طور پر فلاپ ہو گیا ہے جس میں عمر اطا بندیال اور اس کا جو ہتوڑا گروپ ہے انہوں نے نیازی کے جو واپسی تھی اس کو یقینی بنانا تھا عمر اطا بندیال اور اس کی ساس کو یقینا جلال تو بہت آئے گا لیکن اب ساس اور یہ داماد کی یہ جوڑی جو ہے ایسا کچھ نہیں کر سکتی جس سے عمران نیازی کو حکومت میں واپس لائے جا سکے بلکہ اب تو ان کے لیے یہ بھی بہت دشوار ہو گیا ہے کہ وہ عمران نیازی کو جیل سے رہا کروا سکے عمران نیازی کی جو بچی کچی پارٹی ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے جو اس کاروائی ہے اس کے خلاف بیان بازی کرے گی عدالت میں بھی جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں کرے گی کہ عمران نیازی کی طرح وہ جو لوگ ہیں جو بچی کچی پارٹی کے وہ بھی اٹک جیل میں پہنچے ہوں اس تاخیر سے عمران نیازی کی پارٹی کو مزید نقصان پہنچے گا اور اس نے جو پلٹیکل ایڈوانٹیج پی ڈی ایم کی حکومت کی ناکست کارکردگی کی وجہ سے حاصل کیا تھا وہ پلٹیکل ایڈوانٹیج جو ہے کافی حد تک ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے یہ عوام کو مہنگائی کے ایسے شکنجے میں قصد دے گی کہ عوام جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو تباہی تھی بربادی جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب بھول جائے گی اور پھر عوام کی توپوں کا روح جو ہے وہ اس نگران حکومت کی طرف ہوگا اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان میں عوام کو ایک بار پھر امید کی وہ کرن دکھائی دے گی کہ شاید یہ جماعتیں جو ہے یہ ہماری مسیح ہیں یہ ہمیں اس مہنگائی کے طوفان سے نجات دلوا سکتی ہیں اور جو پی ڈی ایم کی جو سابقہ مہنگائی تھی جو پی ڈی ایم یعنی اتحادی حکومت کی اس کو عوام جو ہے وہ بھول جائے گی کیونکہ نگران حکومت جو ہے وہ ایسے کڑاکے نکالے گی اس کاکڑ کی قیادت میں کہ آپ دیکھئے کچھ دنوں کی بات ہے آپ کے سامنے سارا کچھ انفولڈ ہوگا عمران نیازی چونکہ جیل میں ہوگا تو وہ اس سیاسی صورتحال کا تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اب تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی رہائی کے بدلے کچھ بھی ماننے کو تیار ہو چکا ہے انہی دنوں نیازی کی زوجہ جو ہے اس نے درخواست بھی دیئے کہ میرے شوہر کو جیل میں اور یہ آکسورڈ کا گریجوئٹ ہے اس درخواست سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو طبر ہے نیازی کا اور نیازی یہ پتا چل گیا ہے کہ اب رہائی کی کوئی امید نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کم از کم جیل میں جو سختی ہو رہی ہے اس سے بچیں اور جو عمر اب جیل میں کٹنی ہے وہ کچھ آسانی سے کٹیں تو جیل میں بہتر کلاس لی جائے اور اس مشکت سے اور یہ جو اس وقت مچھر کٹ رہے ہیں اور جو کیڑے مکوڑے تنگ کر رہے ہیں ان سے بچا جائے بہرحال عمران نیازی رہی تھا اسے عمر اطابندیال سے بھی بہت امیدیں تھی لیکن وہ امیدیں بھی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہیں اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ ان تلوں میں جو ہے تیل نہیں رہا ریٹائرمنٹ جو ہے وہ قریب آگئی ہے اور اس نے جو بیرونی دباؤ شروع کیا تھا وہ بھی کام نہیں آیا اس لئے اب عمران نیازی جو ہے وہ اپنی رہائی کے بدلے ہر طرح کی سودے بازی کرے گا اس کے وقلہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہزار سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہے یہ سب ڈرام ہے اندر کھاتے ہیں عمران نیازی جو ہے وہ ترلے منت کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ میری جان چھوٹے لیکن جن کے شکنجے میں آیا ہوا ہے وہ اب اس پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ یہ وہ سامپ ہے کہ باہر نکلے گا تو پھر ڈسے گا اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ جو بچھرا بی بی ہے اس کے اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں اس کو بھی نیاب کے جو میمان خانے میں منتقل کر دیا جائے گا اور جیسے ہی یہ ہوگا تو پھر سوچیں کہ عمران نیازی اس کے لئے مشکلات میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا یہ جو جادو گرنی ہے یہ تو نیاب کا جو میمان خانہ ہے اس میں چاہے اسے ایک کلاس بھی ملے تو یہ تو وہاں پہ چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزار سکتی تو یہ جو ہے ایک نیا ٹویسٹ آئے گا اس کی کہانی میں اور پھر جو یہ جادو گرنی ہے اس کا ایک نیا روپ آپ کو نظر آئے گا اب پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے مشن کی طرف سے یہ تاخیر ہے یہ جو انہوں نے گیم پلان دیا ہے کہ جی دیجیٹل مردم شماری کے وجہ سے اتنا ڈیلے ہوگا پی ڈی ایم والے اس پر تنقید کریں گے لیکن یہ سب جو ہے انہیں کی مرضی اور ان کے گیم پلان کے مطابق ہو رہا ہے انہیں نے سارا کام کیا جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے اب الیکشن میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو جاتے جاتے یہ جو دیجیٹل مردم شماری دو ہزار تائیس ہے اس کی منظوری یہی حکومت دے کر گئی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے لیے جو کام ہے وہ بڑھ گیا ہے اب انہیں نئی حلقہ بنیاں کرنی ہے اور اس کے بعد پھر انتخابات کروانے ہیں اب اس تاخیر سے جو پی ڈی ایم اور یہ تحادی حکومت کی جو جماعتیں تھیں ان کو جو بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتیں تو ویسے ہی کوٹے کے لحاظ سے ان کو فائدہ ہوتے ہیں تو ان کا اس میں اتنا بڑا ان کو فائدہ نہیں ہوگا بڑی جماعتیں جو ہیں خاص کر مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں اس کو سیاسی طور پر بہت فائدہ ہوگا پیبلز پارٹی کسی حد تک فائدہ اٹھائے گی لیکن وہ ویسے اس سنگ میں کافی مضبوط ہے مولانا فضل اور ایمان کو فائدہ ہوگا لیکن جو بنیادی طور پر سب سے بڑا جو اس میں جو فائدہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں اور ان کی حکومت نے جو یہ مہنگائی میں اضافہ کیا ہے بجلی گیس پیٹرل ڈیزل یہ سارا کو جو قیمتوں میں اضافہ کیا اور یہ جو کرزے وغیرہ لیے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے ان کو مانتے ہوئے جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں تو یہ ان سارے جو یہ اقدامات تھے ان کی وجہ سے ظاہر سیاسی خسارہ ہوا مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ہوا تو وہ ان چند مہینوں میں جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا آپ دیکھ لیں کہ اضافہ جو ہے کاکر صاحب نے آتا ہی کر دیا بجلی اور یہ جو پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں تو اب لوگوں کی جو ہے توجہ لوگوں کی جو چیخ و پکار ہے اور ان کی جو آہوزاری ہیں ان کا رخ جو ہے وہ نگران حکومت کی طرف ہو گیا ہے اور مزید ہوتا جائے گا اور پھر یہ جو نگران حکومت کی پالیسی ہیں اس سے عوام کی نفرت جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی طرف ہوگا اور یہ سارا فائدہ جو ہے پی ڈی ایم کی پارٹی جو بڑی پارٹی بلخضور جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی ان کے لیے سیاسی طور پر تو فائدہ ہے کہ انہوں نے ریاست بچانے کے حوالے سے جو اپنا ایک پولٹیکل کیپٹل جو تھا وہ ضائع کیا تھا تو وہ یہ ری گین کریں گے آپس میں لیکن اس میں جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو بہت نقصان ہوگا ملک میں یہ جو نگران سیٹ اپ جو ہے یہ لائے گیا ہے ظاہر ہے اس نے بھی پی ڈی ایم کی جو ریاست بچاؤ والی پالیسی ہے اسی پر عمل کرنا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے عمل کرنا ہے اور اس ریاست بچاؤ پالیسی کا پہلے بھی جو سارا بوجھ ہے وہ عوام نے برداشت کی ہے اور اب یہ سارا بوجھ عوام کی جو ہے اسی کمر جو اسی کمر پر پڑے گا جو کہ پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے عوام چیخو پکار کرے گی اور پھر وہی جماعتیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی یہ ساری جماعتیں جو ہیں مسیحہ بن کر میدان میں آئیں گے اور خاص کر وہ جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا عوام کو سڑکوں پر نکالا اور پھر اپنا ذاتی اور جماعتی مفاد جو ہے وہ حاصل کر کے بوٹ کو عزت دینی شروع کر دیں اب اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت آپ کے ساتھ پھر گپ شپ ہوگی اس وقت تک کے لئے رب رکھا